السلام علیکم کتنا ٹارگیڈ آسٹیلیا نے دے دیا اور پاکستان نے کیا کرکٹ کھیلی کیا ان کی بولنگ تھی مطلب وہ پاکستان انڈیا کا میچ اب تک ہم بھولے نہیں ہیں اور ایک اور نیا درد ایک اور زخم دے دیا بھائی کس طریقے سے ہینڈل کریں گے موسٹلی جو ہم یہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی پاکستان بڑی ٹیموں سے نہیں جیتا اسپیشلی کچھ ایوینٹس جو ہوتے ہیں جیسے ایشیا کپ ہو گیا ورلڈ کپ ہو گیا یا چیمپین ٹرافی ہو گئی تو مطلب جو چھوٹی ٹیمیں ہیں چھوٹی ٹیموں سے پاکستان بہ آسانی جیت جاتا ہے اب یہ جو نمبر ون رینکنگ نمبر ون رینکنگ کے بات کر رہے ہیں کنگ باور آزم کنگ باور آزم تو بھائی یہ جو باور آزم جو کنگ بنایا ہے وہ یہ چھوٹی ٹیموں سے سیریز کھیل کے اس میں 50 اور سینچریز وغیرہ کر کے اس کو کنگ نہیں کہتے آپ نے اگر کنگ بننا ہے تو کسی بڑی ٹیم کے خلاف ایک اچھا سکور کر کے دینا ہوگا ٹھیک ہے اچھی پرفارمنس دینی ہوگی میچ ون کرنا ہوگا تو آپ کنگ کلائیں گے بلا وجہ کہ آپ کو کنگ بنا دیا آپ کنگ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کنگ آپ ٹھیک ہے آپ بلکل بھی کنگ نہیں ہے اور اگر پاکستان کی عوام کا نظریہ یہ ہے کہ کنگ باور آزم آج بھی کنگ ہے بھائی پچھلے میچوں میں تم نے کیا کیا ٹھیک ہے جتنے دس میچ یہ گیارہ میچ آپ کے اٹھا لو ٹوٹل آپ کی دو ففٹیز ہیں اس میں ٹوٹل دو ففٹیز ادروائیس آپ نے کوئی گیم ایسا نہیں ہے کہ جو دل سے کھیلا ہو یا کوئی اچھی سکورنگ کی ہو اچھی پرفارمنس ہو ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا اس میں ٹھیک ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہوا اس کی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں اتنا گندہ میچ آپ لوگوں نے کھیلا ہے کہ بھائی آپ کو کسی بھی بندے کو ٹیم میں میں کہتا ہوں کہ جگہ دینے کی اب ضرورت نہیں ہے آئے بھائی پینتالیس پینتالیس لاکھ روپے آپ پر جو ہے پاکستان خرچ کرتا ہے پی سی بھی آپ کو سیلیری دی رہا ہے پینتالیس لاکھ سینتالیس لاکھ روپے ایوینٹس کا اعلیٰ گتھاب کتاب ہے کل ملا گے پچاس سار لاکھ روپے بھائی آپ اس ایبن پہ آپ آرام سے اٹھا ہو گئے ٹھیک ہے تو بھائی یہ اتنی تنخواہ آپ کو دی جا رہی ہے اور یہ آپ کی پرفارمنس ہے تو آپ سمجھ دار ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کل جو پاکستان اور آسٹلیا کے درمیان میچ ہوا وارنر نے جو اپنی ننگ کھیلی اور اس کے ساتھ مارش ٹھیک ہے مچل مارش اور ڈیویڈ وارنر بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن وہ تو بالکل بھی چل نہیں رہتے پیچھلے میچوں میں بلکل بھی ان کے پرفارمنس زیرو تھی لیکن کل پاکستان کے میچ میں آ کر ان لوگوں نے تو بھائی دھاوا بھول دیا اتنی اچھی پرفارمنس کے دھائی سو پہ آپ کی آگے پہلے بکٹ کر رہی ہے اگر وارنر آہ مچل مارش اور میکسویل آنے والا بیسمنٹ میکسویل آؤٹ نہیں ہوتا تو یہ پانچ سو کے لگ بگ سکور تھا ٹھیک ہے اور پاکستان اپنی تاریخ میں کبھی اتنا ہائیسٹ مردہ بھی ساڑھے تین سو کا سکور ہے سری لنکا اس لیے چیز کر لیا بھائی چیز کر لیا کہ ان کے پاس بولر مطلب اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے ابھی آسٹریلیا کی ٹیم میں انڈیا کی ٹیم میں انگلینڈ انگلینڈ کے پاس ساؤت اپنیکہ کے پاس ہیں اچھے بولر ہیں سری لنکا کا مطلب اتنا اروش نہیں ہے وہ چھوٹی ٹیموں میں ہی شمار کاؤنٹ کیا تھی ہے یار آپ تو کھیل سکتے تھے بابر آزم رزوان عبداللہ شفیق اور امام اتنا اچھا گیم نہیں کھیلا اتنا اچھا سکور نہیں کیا انہوں نے بے شک ففٹی کی لیکن ففٹی آؤٹ او ففٹی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار اگر پچاس گیندو پہ آپ نے پچاس سکور کرنا ہے تو وہ آپ کسی بھی ان ایکسپیرینس پلیئر کو لا کے کھڑا کر دو تو وہ پچاس پہ پچاس کیا گیندو پہ سو رنڈ بھی کر سکتا ہے وہ اس لیے کر سکتا ہے سنگل ہی بنانا ہے بھائی وہ روک کے کھیلے کا آؤٹ بھی نہیں ہوگا آپ سے نہ چھوکے لگنے نہ چھکے لگنے نہ آپ نے چھککا مارنا نہ چھوکا سورپ بنگولی کہتے ہیں کہ بھائی گراؤنڈ جو ہے بہت چھوٹا ہے ہر بجن سنگل بھی کہہ رہے گراؤنڈ بہت چھوٹا ہے جس کی ویے سے اتنا ڈارگیٹ دیا جا رہا ہے تو بھائی آپ لوگوں کے لیے گراؤنڈ کے اب ہوت بڑا ہو جاتا ہے جب آپ کی بیٹنگ آتیا ہے گراؤنڈ 20-20 میٹر پیچھے کر دیتے ہیں لوگ جو آپ اس صحیح ہے کہ بیٹنگ کر رہا ہو آپ سے نہ چھوکا لگنا نہ چھککا لگنا ہے 20 آور میں کہیں جا کے آپ لوگوں نے سکور پورا کیا 110-120 کے قریب حتیٰ کہ آپ کو سکور کرنا چاہیتا 1500-160 تو گیم بنتا جا گے لیکن آنے والے بیسمنٹ بابر آزم کیا کیا 18 رن پہ آؤٹ وہی پچھلی بار کی طرح بابر آزم کی تو یہی سیکوینس چلتی بھی آ رہی ہے بھائی 10 بناو 18 بناو 19 بناو اور وہاں کانفرنس تو بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ میں بیٹھ کے جواب دوں گا ٹھیک ہے گراؤنڈ میں اس کا گراؤنڈ میں جواب دوں گا اب بھائی کیا جواب دے گا تو کیا جواب دے گا اتنے میج گھدر گئے تو 18 رن 20 رن تیرا جواب ہی اب تک نہیں کس کے سامنے دے گا بھائی جواب کب دے گا اب آپ سی پاکستان آنے کے بعد اچھا نمبر ٹو پہ آؤ تو اب ان کے پاس کچھ چانس بھی نہیں بچ رہا ہے ابھی ویسے بھی ٹوپ فور سے پاکستان نکل چکی ہے آگے ویسے ہی ہارٹ ٹیم سے ساؤتھ افریقہ ہے آہ بھانستان سے میچ باقی ہے دیکھیں سیچویشن یہ ہے اگر ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ سے میچ جیت بھی جاتا ہے باقی نیزیڈینڈ بھی ہے بھی تو جیت بھی جاتا ہے تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو پائے گا ٹھیک ہے تو بہت ساری غلطیاں ہیں سیلیکشن ہی غلط ہوئی ہے جو یہاں سے ورلڈ کپ کے لیے سیلیکشن کی گئی ہے وہ سیلیکشن بلکل غلط کی ہے ٹھیک ہے جس کو ٹیم میں شامل کرنا تھا وہ پاکستان میں بیٹھے میں اور جس کو نہیں لے کے جانا تھا وہ وہاں پر ورلڈ کپ کھیل لیں پتہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کھیلنا ہے کس طریقے سے کس طریقے سے بیٹنگ کرنی ہے کس طریقے سے بولنگ کرنی ہے آپ حسنیلی کو اٹھا کے لے گا ہے پورے گراؤن میں تھوکتا پھرتا رہتا ہے ہر گیند پہ تھوکتا ہے وہ وہ اتنا بڑا پھنوتی آدمی ہے گراؤن میں جس جس جگہ تھوکتا ہے پاکستان کا جو بیسمنٹ ہے باہور ہوتا تو آپ لوگ اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان دیکھیں ہم لوگ پاکستانی ہیں ہم لوگوں کے دل جلتے ہیں ایک کرکٹی وہ واحد گیم ہے جس کو ہم بہت زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اور دل سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ کب آئے گا کب ہماری پاکستان کی ورلڈ کپ لے کے آئے گی بھائی یہ دو انیس سو بانوے کے بعد یہ خواب ہی بن کے رہ گیا ٹھیک ہے آج چکہ ہم پاکستان کو جو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیم کو کہ پاکستان جیتے گی پاکستان جیتے گی لیکن ہر بار ہمارا دل ٹوٹا ہے تو میری گزارش ہے پی سی بی سے بھائی اچھے فیصل ہیں پاکستان کو پروموٹ کریں ٹیم کو اچھے پلئیئرز لے کے آئے تاکہ آگے آنے والے وقت میں کوئی اچھا ایبنٹ ہم جیتے ہیں ایشیا کپ جیتے ہیں چیمپنٹس ٹروفی جیتے ہیں ورلڈ کپ جیتے ہیں تو بھائی خدا کے باس سے ان دمامو لکھ صاحب یا تو آپ اس صفحہ دے دیں ٹھیک ہے یا تو یہ اپنے بھانجے بھتیجے وغیرہ کو سائیڈ میں کر کے کسی اچھے پلئیئرز کو اچھے ٹیلنٹ کو لاکر آپ چانس دیں تاکہ وہ آگے پاکستان کے لئے کھیلے نہ کہ اپنی ففٹی کے لئے ٹھیک ہے اور نہ کہ وہ مہینے کی سیلیری کے لئے بیسٹ آف لکھ پاکستان ٹیم آگے کے محچوں میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بھرپور ساتھ دے گا آپ لوگو